ترکی کی شہر استنبول کے علاقے ارنات کوئی میں حال ہی میں قائم ہونے والے دعوت سامی کے عظیم و شان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالی مدین حضرت مولانا مفتی محمد علیاس رزوی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوئی جہاں نگران سنٹرل ایشیا آفریکن عرب ریجنز اور دیگر ذمہ داران نے انہیں خوش آمدید کہا اور ترکی میں دعوت سامی کے تحت ہونے والے دینیوں فلاحی کاموں کے علاوہ مختلف شہروں میں قائم ہونے والے دعوت سامی کے مدنی مراکز کے حوالے سے بتایا بعد میں نگران سنٹرل ایشیا آفریکن عرب ریجنز اور دیگر ذمہ داران نے حضرت مولانا مفتی محمد علیاس رزوی دامت برکاتہم العالیہ کو مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم مدنی چنل کے سٹوڈیو سمیت مختلف شباجات کا دورہ کرایا اور وہاں ہونے والے کاموں کے حوالے سے بتایا اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد علیاس رزوی دامت برکاتہم العالیہ نے ترکی میں قائم ہونے والے مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دعوت اسلامی کی ترقی سمیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی درازی عمر بالخیر کے لیے دعا بھی فرمائی شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی سربرائی میں اغاوت سلامی کام کر رہی ہے یا اللہ اس میں مزید برکتیں آمین یا رب العالمین اور آپ کو صحت اور آفیت کے ساتھ درازی عمر اطاف کر رہی ہے ترکی کے شہر استمبول میں یہ مرکز بنا ہے یا اللہ یہ خوبصورت عمارت ہے اس میں کامیابی اطاف کر رہی ہے